یہ جو سامنے بات آئی ہے کہ ابھی باقاعدہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا ایسا ممکن ہے کہ ان کی گرفتاری ڈال دی جائے کچھ دیر بعد ہی سہی یہ ہو سکتا ہے بلکل یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بزاعتہ طور پر جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ڈال دی جائے لیکن ابھی جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار نہیں کیا گیا اور اس طرح جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سرکاری ذرائب نے بھی ابھی یہ کہا کہ ان کی بزاعتہ گرفتاری نہیں ہوئی گرفتاری کی خبر انہوں نے کہا کہ درست نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری طرف کہا گیا ہے کہ عریمین گنڈا پور کو خیبر پختون خواہ آس میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ موجبوت کون ہے ابھی اس وقت اندر اس سوال سے کیا کچھ پتہ شاید ہے کہ اس سوال سے کوئی ابھی انفرمیشن ان کا ایک تو سٹاف تھا ان کے پی ایس تھے ان کے جو سیکٹری تھے وہ موجود تھے ان کی گرفتاری کے والے سے ابھی کوئی انفرمیشن جو ہے وہ نہیں سامنے آئی لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب یہ نئی انفرمیشن اور پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان بھی ان کے ساتھ تھے تو اب کیا اس علاقے کو کلیر کرالیا گیا اور سارے کارکنان کو منتشر کر دیا گیا ہے وہ کارکن ان کے ساتھ جو آئے تھے ان کو کی پی ہاؤس میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا تھا وہ باہر تھے کیونکہ یہ اپنے جو کافلہ تھا اس کافلے سے علاقہ ہو کر اپنی گاڑی میں سرکاری پروٹوکول میں خیبر پختون کا ہاؤس پہنچے تھے تو دوسرا جو کارکن تھے ان کو کہا گیا تھا اپنے ڈی چاک جانا ہے وہ چینہ چاک اور اس سے پیچھے جو بلو ایریا ہے وہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر جو پولیس ہے ایف سی ایرینجرز انہوں نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ وقفے وقفے سے انسو گیلٹی شیلنگ ہوتی ہے آگے سے پتھرہ ہوتا اس کا جواب دیا جاتا ہے لیکن جو بڑی خبر ہے بڑی انفرمیشن اب یہی ہے کہ آپ سے تھوڑی در پہلے جو یہ بات سامنے آئی کہ ان کو ہاؤس ریسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے گھائبر پختون کا ہاؤس کے اندر ہی ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے نظر بند ان کو کیا گیا ہے بزارتہ ان کی جو گرفتاری ہے صدیق یہ بتائیے گا یہ جو آپریشن کیا گیا ہے جو ایک طرح سے کوارڈن آف کر دیا گیا ہے پورے پورے جو ہے کے پی ہاؤس کو یہ آپریشن کس کی سوپر وین میں ہوا ہے یہ پتا چل سکا ہے جو انزلی انتظامیہ کے افسران مطلقہ افسران جو ڈی آئی جی آپریشن جو اس کی نگرانی کر رہے تھے اور رینجلز کے جو افسرات تھے وہ اس میں شامل تھے نام تو ظاہر ہے ان کی ہم نہیں بتا سکتے لیکن جو چیزیں سامنے آئیں اس کے مطابق جو اعلیٰ افسران تھے وہ وہاں پر موجود تھے ظاہر ہے ایک چیف منسٹر ہیں وہ ان کا ایک پروٹوکول ہے اور ان کو تمام طرح جو صورتحال سے وہ بھی آگا جو ہے وہ کیا گیا ہے جو ابھی کچھ ایسے افراد ہیں سلیق یہ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور کا جو بھائی ہیں وہ بدستور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے وہ خود کنفیوز ہیں اس وجہ سے یہ بات پھیلا رہے ہیں کیونکہ نظر بندی کی وہ شاید اس بات کی سمجھ نہ رکھتے ہوں کہ نظر بند کرنا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے اور گرفتاری ڈالنا کچھ اور معاملہ ہے میں نے یہ دیکھی ہے یہ میرے پاس ایک میسج ہے جو پی ٹی آئی کے اوفیشل گروپ میں شیئر کیا گیا وہ میں نے آپ کو ایزیٹرز پڑھ کر سنا دیا کہ چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور has been arrested from kp house اسلام آباد یہ ان کا بقیدہ طور پر ایک انگریزی میں یہ میسج آیا اس کے تھوڑی دیر بعد فیصل امین گنڈاپور نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کی اس کے تھوڑی دیر بعد سرکاری ذرائع نے کہا کہ قانونی کاروائی کی گئی ہے یہ الفاظ سے یہ جو ہم نے اس کے جو ہے وہ تفسیر بھی دی کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی ہے کہ ریاست کے خلاف ایک option ایک option اور بھی تو ہے کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے ہی علی امین گنڈاپور آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا غائب ہو گئے تھے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا لیکن کوئی دو تین گھنٹے کے بعد رابطے بہال ہو گئے وہ منظریام پر بھی آ گئے تو ابھی بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی نظر بندی کی گئی ہے اگر باتچیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارا معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا جی بالکل یہ ایسا ہو سکتا ہے پہلے بھی جو آپ نے بالکل ایک صحیح نکتہ اٹھایا ہے جب وہ پہلے بھی کچھ دن ہو گیا یا جب یہ آٹھ ستمبر کو انہیں نے ایک تقریر کی اس کے بعد وہ چوبیس گھنٹے تک منظریام سے غیب رہے کچھ ملاقاتیں کی اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے پھر فیصل واؤڈا نے تلال چودری نے بہت سے انکشافات بھی کیے تو وہ تھی اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی ملاقاتیں ہوں کوئی اقین دانیاں ان سے حاصل کی جائیں کوئی جو وہ کر رہے ہیں جو اس وقت بطور وزیراعلا جو ان کا جو ایک منصب کا تقاضی نہیں ہے وہ ساری صورتیان ان کے سامنے رکھی جائے تو ابھی اسی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ جتنی انفرمیشن ہمیں اس حوالے سے مل رہی ہے جو کاروائی جس پر کی جاری ہے صدیق وہ تو علی امین گنڈاپور برملہ کہتے ہیں کہ ان کے بانی کی ہدایات ہیں جس وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں تو یہ معاملہ ان کے بانی تک بھی جا سکتا ہے اگر مقدمہ درجہ ہوتا ہے تو اس میں وہ بھی نامزد کیے جا سکتے ہیں جی بلکل کیے جا سکتے ہیں بلکل کیے جا سکتے ہیں چونکہ ان کا نام بلکل لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے حکم پر آیا ہوں جب وہ حکم کریں گے تب بھی واپس جاؤں گا اور برملہ وہ یہ جس چیز کا اظہار کر رہے ہیں تکاریر میں اپنے بیانات میں تو اسی وجہ سے یہ چیز جس طرح کہی کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو ان کے اوپر جو سب سے بڑی بات ہے کہ بطور وزیراعلا سرکاری وسائل کا وہ غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ہیوی مشینری وہ ساتھ لائے ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں وہ ساتھ لائے اس طرح اپنا پورا سرکاری پروٹوکول ساتھ لائے اور پھر بڑی تعداد میں جو ملازمین تھے سرکاری وہ ان کے ساتھ تھے پھر بڑی تعداد میں مبینہ طور پر جو وزیراعلا نے بھی الزام لگایا کہ افغان شہریوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو ان کے ساتھ تھی جو کہ پاکستان میں گہر پرونی طور پر مقیم ہیں تو یہ ایسے الزامات ہیں سنگین نویت کے کہ جس میں اگر وہ کرتے ہیں کاروائی کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے